اس مارفہ کی تسمیں اس مارفہ کی چار تسمیں ہیں پہلا خطاب دوسرا لقب تیسرا تخلص چوتھا کنیت خطاب وہ نام جو کسی نمائی خدمات کے بدلے میں حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کا مرتبہ بڑھانے کے لئے دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں جیسے راہ بہادر خان بہادر وغیرہ دوسرا لقب وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے دیا گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں جیسے رستمِ ہند بلبلِ ہند وغیرہ چیز رہا تخلص وہ نام جو شایر اپنے کلام شیڑ میں استعمال کرتا ہے اور اسی نام سے پہچانا اور مشہور ہوتا ہے تخلص کہلاتا ہے جیسے میڑ اقبال غالب زبیر انیس وغیرہ موسیقی چوتا موسیقی کنیت موسیقی ایسے نام جو ماباب موسیقی موسیقی خاندان یا کسی مقام سے تارلک کی بنا پر مشہور ہو جائے کنیت کنیت کہلاتا ہے جیسے موسیقی 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 عبو القاسم وغیرہ تخلص وہ نام جو شاہر اپنے کلام یعنی شیڑ میں استعمال کرتا ہے اور اسی نام سے پہنچانا اور مشہور ہوتا ہے تخلص کہلاتا ہے جیسے میر اقبال غالب جبیر انیس وغیرہ کنیت ایسے نام جو ماباب خاندان یا کسی مقام سے تارلک کی بنا پر مشہور ہو جائے کنیت کہلاتا ہے جیسے ابن مریم عبو القاسم وغیرہ 无قو ملو کپنی امی ملو عبوق مسلا ملو 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 ملو